ہیلو اسلام علیکم اول تو یہاں پر ہم کٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بالوں کے لیئر اور سٹیپ فل فیشن کٹنگ کریں گے تو جائے گا کہیں نہیں رہیے گا میرے ساتھ تو ہم لیئر اور سٹیپ دونوں بالوں میں کریئٹ کریں گے یعنی فلی فیشن کٹنگ کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے پیڈل برش ایک ٹیلکوم ایک سیزر اور ایک ٹیٹ والی سیزر یہ ٹونین گاہ کی ہے میرے پاس دونوں سیزر اور ایک کلپ جسے میں بال گرب کروں گے تو فرنس پلیز لائک اور سبسکرائب کریں میرا چینل ایسی اچھ اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گے آپ کے لیے تو میں سٹینٹر پارٹنگ کرتی نہیں ہوں پر میں کٹنگ کے لیے آج سٹینٹر پارٹنگ کر کے آپ لوگوں کے سامنے آج پھڑی ہوں گی تو یہ نکال لیے میں نے بیچ کی مانگ اور اچھے طریقے سے اپنے بال کر رہی ہوں ٹینگل فری اس لیے کہ میں ڈرائی شیٹ پر کٹ کروں گے کرلی بالوں کو ڈرائی کٹ کرنا چاہیے بیکاوز یہ گیلے ہوتے اور جب سکتیں تو اوپر چڑ جاتے ہیں تو آپ آئرن پھیڑ لیں اگر بہت زیادہ کرلی بال ہے آپ کے میں نے یہاں پر آئرن نہیں پھیڑی بھی لیکن اگر آپ کے بہت زیادہ کرلی بال ہیں تو آپ میک شور کہ پہلے آپ آئرن پھیڑ لیں بالوں میں تاکہ آپ کے کرلز وغیرہ سب ریموو ہو جائے اور بالے سٹریٹ ہو جائے میرے ویسے سردیوں سے آدھے سٹریٹ ہوئے ہوئے آدھے کرلی ہوئے ہوئے محال ہی برا ہے بالوں کا بہرہ یہاں پہ ہم سیکششن لینے سٹارٹ کریں گے تو یہاں میں وی لے رہی ہوں کراؤن ایریا کے آرچ آئیبرو کے آرچ تک ایک پورشن میں یہ نکالا آئے ہو پی آپ گھر سے دیکھیں گے تو آپ کو پورا کٹ سمجھ میں آئے گا پہلے میں نے سوچھا تو only layering کروں گی پر میں full steps کاٹ کے دکھاؤں گے آپ کو فرنس تو یہاں سے میں نے ایک سیکشن نکال دیا باقی سب کو کر دیا کان کے پیچھے ہیں دوسرا بھی یہاں آرچ کے کورنر سے میں ایک سیکشن لے لوں گے تو یہ سیکشن دونے ملا کے اچھی درہیے سے میں کر لوں گے کام اور یہ میں نے لیے آئیبرو کے آرچ کے اوپر سے بہت سموٹلی میں کام کہہ رہی ہوں اور کام کر کے اچھی درہی سے tangle free کر کے 90 کی angle میں اوپر لکھے جا رہی ہوں اور 3 انچ بال میں اتار دوں گے آگے سے 3 انچ جو پوچھے ہیں یہ straight میں horizontal sorry vertical میں straight میں میں کٹ لوں گے بالوں کو horizontal لے کے گئے ہوں میں vertical line میں straight line میں پورے chop out کر دوں گے یہ میں ایکسٹرا بال سارے chop out کر دیں ایکسٹرا بال سب نکال دی ہیں ہمیں اب ہمیں ان بالوں میں cutting کر رہی ہیں اپنے میں نے اچھی سے merge کر کے right hand میں میں نے friends پکڑا ہے دیکھیں کس طرح میں نے دو فنگر right hand میں اسے twist کر کے left hand میں لے رہی ہوں اور کنگا کر کے اسے نیچے سے تقریباً دو انچ کے قریب میں نیچے سے نکال دوں گے اس کی length میں نے twist کر رہا ہے دو انچ کے قریب میں اسے نیچے سے cut کر دوں گے آپ کے بالوں کے holding بہت اچھی ہونے چاہیے کیا چیئے آپ پہ صحیح چلانے آنے چاہیے otherwise کوئی بھی cut مشکل نہیں ہے یہ میں نے friend کے دو انچ کے قریب نیچے سے نکال دیں cut کر کے tracing کے بعد تو یہ دیکھیں کتنی اچھے layers create ہو گئی ہیں پر friends میں پورے steps بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گی full hair کے layers کے بعد تو یہ بس ایک guideline آگئی اس کے ساتھ ہم بال کٹنے start کریں گے تو جائیے گا کہیں نہیں رہیے گا میرے ساتھ please like and subscribe my youtube channel follow me on instagram تو friends اگر آپ لوگ میرا چینل زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے میری playlist چلائیں گے اپنے پاس تو میں free لکھیں گے لکھیں گے نام تو سنای ہوگا آپ نے آج ہوں گی اگر آپ مجھے proof دیں گے وہاں پہ ویڈیو بنا کے کہ آپ نے میری playlist چلائی ہے اور کتنے گھنٹے چلائیے موبائل میں screenshot کریں گے تو میں آپ کو free cut دوں گی بالوں کا تو friends یہ offer صرف crunch والوں کے لئے وہی لوگ achieve کر سکتے ہیں because I'm from crunch یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں اپنی cutting بہت اچھی face framing layering سکھا رہی ہوں اگر آپ دو سے تین دفع ویڈیو دیکھیں گے تو آپ مجھ سے بھی اچھا cut کر لکڈاؤن میں آپ پولر نہیں جا رہے ہو گھر میں ہی ہو دیکھو کتنا اچھا میں کچھ set نہیں کر رہے صرف cut کر رہے نہ blow dry لگ اس پہ iron پھر یا کوئی curler use کر رہے only سوکھے بال کٹ کے ڈالتے جارے ہوں لیکن دیکھیں کتنا اچھا shape پاتا جائے گا تو فرنس فلیز فلیز بڑھاؤ سبسکرائبر اور لے لے 25% of all services میک اپ پہ فیشل پہ اور اگر آپ کو فری کٹ چاہیے تو فلیز چلائیے میری پلی لیسٹ اور مجھے پروف بھیجیں انسٹرگرام پر کہ آپ نے میری کتنے گھنٹے پلی لیسٹ چلائیے بکوز آئی نیٹ وچ ٹائم پوری پوری ویڈیوز دیکھو اچھے اچھے کومنٹ کرو بکوز مجھے آپ لوگوں کی اچھے اچھے کومنٹ کی ہمیشہ نیٹ رہتی ہے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کرو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اور اچھے اچھے ویڈیوز میں ڈالتی رہوں مزید تو آدھے بالو کو میں نے گریپ کر لیے اور آدھے بالو کو میں کر رہی ہوں اچھے طریقے سے پیڈل کوم سے ٹینگل فری بکوز کٹنگ کے لئے بالو کو بہت سموث ٹینگل فری ہو چاہیے میں پیچھے سے ایک پورشن لے رہی ہوں گہرا اس لئے کہتی ہوں ویڈیو بھار سے دیکھو تا کہ اچھے سے سب سمجھ میں آیا پہلے میں اس کے ساتھ بھی کرنا سکھا رہی ہوں بکوز ہمیں پیچھے دیپ سے لینا ہے پوری لائن تو فرنڈز پیچھے سے میں نے ایک پورشن اٹھا آئے سے آگی لائکی ٹینگل فری کر کے 45 کے اینگل میں میں کٹ کروں گی یعنی لاس پوچھ کو لاس رالی آئینڈ سے ملا دوں گی آڑی کٹ کاشوالی کٹنگ سیکھنے کو مل رہی ہے فرنڈز گھر بیٹھے غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو بھی آجائے یہ کٹ نہیں ہزار پندرہ سو تو یوں ہی بچوا دی میں آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں بکاوز کوئی بھی فیشن کٹ تاوزن یا فیفٹین ہنڈرڈ سے کم نہیں ہوتی لانگ ارز میں تو اگر آپ یہ غور سے دیکھیں گے تو شروع ہو جائے گا ویڈیو کو دو سے تین دفعہ پہلے دیکھئے گا کہ کس طریقے سے میں سیکشن نکال رہی ہوں اور کس طریقے سے میں کاٹ رہی ہوں اور پھر دعاوں میں مجھے یاد یا مجھے آپ دعاوں کی اچھے کومنٹس بہت ضرورت رہتی ہے ساری لٹوں کو میں ناکی سیدھ بنا کے کٹ کروں میں سیکن لاش پورشن رہ گیا ایک سائٹ کا اس کے بعد میں دوسری سائٹ بھی اسی طریقے سے کٹنگ کروں گے لاش پورشن کو بھی میں اچھے تریقے سے بلین کر کے کوم کر ہوں لاش پورشن سے بھی کٹ دوں گے تو ایک سائٹ کے میری کٹنگ ہو جائے گی کمپلیٹ لیئر بہت ڈیپ لیئر کٹ رہی ہوں میں اور فل سٹیپ بھی ہوں گے فائنل لگ بھی دکھاؤں گی تو جائی گا کہیں نہیں رہی گا میری ساتھ بکوز نہیں چھوڑ نا فرنس ایک سائٹ کی ہو گئی کٹنگ کمپلیٹ تو میں آگئی دوسری سائٹ پر یہاں سے بھی پورشن لے لیئے سا آگئی کر کے میں کٹ کر رہی ہوں اچھے سی پیدل پیدل برش سے میں اس کے ٹینگل فری کر رہی ہوں یہ برش بھی میرے سیزر بھی بہت اچھی ہوتی ہے میں اس دفعہ سارے قوم سٹرونین گاہ سے بھائی کر رہے سیزر بھی بہت اچھی ہیں دیکھیں کتنی اچھی چاپ میں سب اتا رہی دیکھیں کتنی اچھی سموت لیئر آ رہی ہے سی لیئر کہہ لیں فیدر کہہ لیں لیئر یا فیدر تو یہ کتنی بہت فل سٹیپ بھی دونی اس میں تو رہی گا میرے ساتھ کہ آپ خود اچھے فیشن کٹنگ آسانی کے ساتھ گھر میں کر سکتے دھماکے دار ویڈیو میں پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دیکھ کہ میں لیئے اور اچھے ویڈیو سلاتی رو تو فرنس اس میں بھی لاس لٹ بھی میں لے لی آگے علاقے وہ ان نوز کی سیدھ میں گھٹوں گی یونکہ ہمیں فیس فریم گھٹی میرا مو بہت گول اور چوڑا آتا ہے تو جب میں سٹریٹن کروں تو میرے فیس کو زیادہ سے زیادہ کور کریں یہ ساری لٹ جب میں میک اپ لگ کروں گے تو میں آپ پورا شیئر کر رہا ہوں گی کٹنگ کا تو یہ لیئر میری کمپلیٹ ہو گئی کٹ کر تو ہم بتاؤں گے آپ کہ ہم مزید سٹیپ کیسے ڈالیں گے اس میں میں فل بالوں میں کنگا کر کے ایک پونی بنا لوں گی پیچھے سے آگے لا کر اور اس پونی کو باندھوں گے اپنی منٹریز کرنے کے لیے یہ واری ٹپ یوز کی جاتی ہے پولرز میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پر اپنے چینل پہ دعاوں میں یاد رکھیں یہ بال کٹ کریں آزار پندر سو بچ جائیں گے اور بہت اچھی کٹنگ آ جائے گی آزار مجھے پارٹی میں جانا تو مجھے اپنے بال کٹ کرنے شام میں میری کزن کا ولی ماں ہے آج وہ لوگ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ رہیے میرے ساتھ اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے کٹ ابھی شیئر کر دیا ویڈیو شام میں بناوں گی تو کل تک انشاءاللہ پوسٹ کروں گے ہوریزونٹل سی میں سٹریٹ میں کٹ کر دوں جو اچھ نہیں چوگی سب نکل جائیں بہت اچھے سی اپس جائیں تقریبا دو سے دھائی انچ میں سٹریٹ میں کٹ کر دی آج 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 اپس اچھے سے نظر آرہا اور نظر آرہا تو یہ فل سٹیپ آ چکے ہیں میرے بالوں میں لیئر کے ساتھ بہت میرے دل ابھی بھی نہیں بھرا یہ دیکھیں کتنا اچھا لوگ آگیا مجھے اور کٹنے ہیں اور کٹنے ہیں اور کٹنے ہیں تو میں یہ میں پوریس لیئر سٹیپ سٹیپ میری آگے ہیں لیکن میں اپ پھر ایک اور پھونی بناؤں گی آدھے والوں کی ہاف ہیر میں اور ان میں کچھ اور سٹیپ 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 اور آئیز ہو جائے میرے پاس یہ نیچرلی اوپر سی میرے کرل ہو رہے سردی میں کچھ ایسا ہو گا میرے لوں گی آدھے والوں کی پھونی بناؤں گی اور اسی طرح آگے فور ہیٹ پھر بنا کے لاؤں گی تو آپ دیکھیں میں کس طرح بنا رہے ہوں آدھے والوں میں نے پیچھے چھوڑ دی ہیں دیکھیں لیئر کتنی پیاری آکے میری فیس پہ پڑی ہے فیس کو اچھے سی cover کریں یہ ساری لیئر تو فرنڈ جس طرح میں آدھے وال پیچھے لینڈ کے چھوڑ دی ہمیں لینڈ چھوٹی نہیں کرنی ہے سٹیپ ڈالنے باروں میں آگے کر لارہ ہوں اچھے سے ٹینگل فری کر رہی ہوں پیچھے آگے دونوں سائٹ کے آدھے باروں میں ہمیں رببین ڈال دوں گے پونی والا اور تقریباً دو انچ اور چھوٹے کروں گے تاکہ اچھے سے کلیر سٹیپ سائن جب میں بالوں میں کوئی بیچی سے سیٹنگ کروں تو بیچی بیچی بہت زیادہ وولیم آگیا ہے اتنے پتلے ہو گئے تھے سردیوں میں بہت گندے لگ رہے تھے بہت اچھے لگنا ہے اب میں آرام سے کھول کے جاسکتے ہوں کسی بھی طریقے سے سیٹ کر کے اپنے وہ رنسے میں دیکھا رہے ہیں وہ جب میں سی دیکھ رہوں گی تو آسم لگیں گے پھلایا یہ کٹ آگیا ہے میں آپ کو پونی بنا کے بھی دکھا دوں کتنی ہیلڈی اور موٹی اور کتنی اچھی پونی بنے گی بیگ پہ نہیں ہی لیکنی پونی بنا کریں ہی کوئی کرلر کوئی سٹریٹن اور یوز نہیں کر رہے ہیں کیسے بیسی سکھے وے کٹے وے بالے ہیں جیسے آپ کے سامنے ابھیے بھی کٹے ہیں جب میں میک اپ لوگ ڈالوں گی تو پروپر لینے سیٹ کر رہا دکھاؤں گے آپ کو دوسری ویڈیو میں تو کریے انتظار میری دوسری ویڈیو کا اب تک کے لیے صرف اتنا ہی تھا پونی بنا کے دکھا رہے ہوں I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کریے گا لائک کریے گا سبسکرائب فالو کریے گا انسٹرگرام پر اور کریے گا اچھے اچھے کومنٹس اور یہ کٹنگ ضرور ضرور گھر میں ٹرائے کریے گا ہزار پندرہ سور پہ بچا دیئے ہیں دوستو میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا love you all see you soon on next video دیکھیں کتنی وولیم آئی سپونی بنی ہے it's really really volume آئی سپونی کتنی ہیل دی سی یہ فیس کتنا اچھا میرے کور کر رہے ہیں بھی میں نے کچھ بھی نہیں سپن سیٹنگ کری